بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹر فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے اور آپ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر کس طرح اپ ڈیٹ کریں گے می پروفائل میں ٹیکس ریٹرنز میں اپنے آئی ایس اکاؤنٹ پر جا کر آپ نے می پروفائل کو جو اپ ڈیٹ کرنا ہے کس طرح کریں گے بینک اکاؤنٹ اگر آپ کا نہیں ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹر کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک میں ضرور کی دیئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گے فرنڈز اگر آپ مجھے ادھر سوشل میڈیا آگاؤنٹ پر جوائن کرنا چاہتے ہیں ویڈیو ڈسکرپشن میں ادھر سوشل میڈیا آگاؤنٹس کے لنک موجود ہیں خصوصی طور پر آپ ٹیلی گرام ہے اس پر آپ مجھے جوائن کر لیں پر ڈیلی اپ ڈیٹس ویڈس ایپ گروپس کے لنک بھی موجود ہیں فیس بک کا پیج بھی ہے جس پہ میں ڈیلی اپ ڈیٹس شیئر پلتا رہتا ہوں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایپ بی آر کی سائٹ کو اوپن کرنا ہے www.fbr.gov.p کے لکھ کر ایپ بی آر کی سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ نے IRAS کے وڈن پر کلک کرنا ہے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں آپ سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا یہاں پر آپ نے اپنا یوزر نیم دینا ہے جو کہ cnac نمبر ہوتا ہے اور entry نمبر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے پاسورڈ دینا ہے اپنا اور لاغ ان ہو جانا ہے آپ IRAS اکاؤنٹ پر جیسے ہی لاغ ان ہوں گے ایک انٹرفیس آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا یہاں پر آپ نے my profile کے وٹن پر کلک کرنا ہے اور bank اکاؤنٹ کے اوپر آنا ہے سیدھا فرنڈز یہاں پر آپ نے آ کر plus کے وٹن پر کلک کرنا ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا bank اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو فرنڈز یہاں پر آپ نے type پر کلک کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے micro finance کے اوپر micro finance پر آگئے آپ نے form میں جانا ہے micro finance کو select کرنا ہے اب institution میں آنا ہے یہاں پر آپ کی جو بھی sim ہے اس حساب سے آپ نے bank کو select کرنا ہے for example آپ کی mobiling کے sim ہے تو mobiling micro finance لکھنا ہے telinor کی ہے تو آپ نے telinor لکھ دینا ہے تو میرے پاس telinor کی sim ہے telinor micro finance bank limit tmfb آگیا ہے یہاں اسے select کر لوں گا یہاں پر آپ نے reference لکھنا ہے اپنا telinor کا number ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے میرا telinor کا جو number ہے 0341 776 3 776 ہے آپ paid service کے لیے یہاں پر contact کر سکتے ہیں whatsapp کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے currency select کرنی ہے پی کی آئر میں select کروں گا capacity select کرنی ہے honor ہے تو آپ نے honor لکھ دینا ہے جو overseas پاکستانیز ہیں جو relative ہیں ان کا number بھی دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر click کر سکتے ہیں بھینامی لیز tenant franchise یا اکوپینڈ کے اوپر تو honor ہیں اگر ان کے اپنے نام کی سیم ہے جس کے اوپر انٹین بھی بنایا ہوگا تو وہ بھی select کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے share select کرنا ہے میں 100% share select کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ok کے button پر click کر دینا ہے تو friends یہاں پر یہ account add ہو چکا ہے update ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی friends اس کے update کرنے کے بعد آپ نے verify changes کے button پر click کرنا ہے اور four digit کا یہاں پر pin دینا ہے آپ نے اور verify کر لینا ہے تو یہ save ہو جائیں گے update تو میں اسے cancel کرتا ہوں تو میں نے verify نہیں کیا تو یہ notice دے رہا ہے کہ آپ اس کو verify کریں click to update کروں گا تو یہاں پر undertaking میں وہ verification مانگ رہا ہے four digit میں یہاں پر دے دیتا ہوں یہ verify ہو چکا ہے تو اس کو close کر دیتا ہوں اب وہ نہیں آئے گا notification friends امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو subscribe ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور پسند آئی ہو تو شیئر بھی کریں اسے کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشیب کے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ be aware with technical information portal like technical information portal for more updates contact on whatsapp number 03417763776 for paid service only only subscribe subscribe subscribe